اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نگماز کوکنگ اور سکن کیر تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں کائنلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹل ضرور دبا دیا کریں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو کائنلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روح زمین پر آپ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو میں عرش پر آپ کے لئے آسانی پیدا کروں گا سبسکرائب کرنے کے لئے بہت شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے لیکن جو لوگ نیو ہیں وہ کائنلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ فرینڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں بانشکی دال اور چکن اور ساتھ میں بناؤں گی میں گاجر کا حلوہ تو ابھی میں دال کو اچھے سے صاف کر لوں گی پہلے کیونکہ کبھی کبھی ماش کی دال صاف ہوتی ہے لیکن اکثر اس کے اندر وائٹ کلر کے دال کی طرح کئی جو ہے نا وہ پتھر سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس کو آپ نے اچھے سے دھیان سے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہوتا ہے کیونکہ کنکر جو ہے نا آپ کے موں میں نہ آئے تو میں اچھے سے صاف کر لوں گی دال کو پھر اس کے بعد میں نے پیاز اور مسالہ وغیرہ جو ہے نا وہ کٹ لینا دال صاف ہو گئی ہے بس اب میں پیاز کٹ لوں گی اور ٹومانٹر اور میرچے اور یہ لیسون اور ادھرک تو یہ میں نے کٹ لیا میں نے لے لیا یہ سپائسیز دو ٹی سپون کی اٹھیوی لال میرچ ایک ٹی سپون حلدی دو ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹی سپون جو پیسی بھی لال میرچ لیا ہے ٹومانٹر میرچے میں نے کٹ لیا اچھے سے چکن کو میں نے دو لیا اور دال کو میں نے جو ہے نا بھگو دیا پانی کے اندر اچھے سے دو ہو گئے تو یہ مسالہ میں نے لیا پیاز اور لیسون جو ادھرک وہ میں نے کٹ کے رکھا تھا کرش کیا تھا ادھرک اور لیسون کو پیاز کو کٹ لیا تھا بریک بریک اور دو کپ آئل کے اندر میں نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے گولڈن سا برون سا جس کا کلر آ جائے گا تو پھر تب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اور اب یہ رات کا وقت ہو رہا ہے تو میں ویڈیو ابھی ایڈٹ کر رہی ہوں کھانا میں نے دو بہر کو بنایا تھا تو ابھی میں نے بچوں کو سلا لیا اچھے سے بچے سو گئے ہیں تو پھر میں نے سوچا ابھی میں فری ہوں تو میں ویڈیو ایڈٹ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں مسالہ میرا اچھا سا بن رہا ہے جیسا آپ دیکھ لیں گے ذرا سا گولڈن کلر آئے گا پھر اس کے اندر ہم نے جو ہے نا سپائسی شامل کرنی ہے یہ دیکھیں بڑے اچھے سے ہمارا جو ہے نا یہ مسالہ جو ہے نا مون گیا اب میں اس کے اندر ٹوماتر اور حجمیچے ڈال دوں گی اور تھوڑا سا شامل کر دوں گی اس کے اندر پانی آدھا گلاس تاکہ ہمارا مسالہ ہے جو وہ ساتھ نہ لگے اب ساتھ میں یہ سپائسیز جو میں نے ڈال کے رکھے تھے وہ میں شامل کر دوں گی اس کے اندر ان کو میں نے اچھے سے پانس سے سات منٹ کے لیے ٹوماتر گل جانے تک بون لینا اب میں اس کے اندر شامل کرنی ہوں گی یہ کوئر میں مسالہ ہے نیشنل کا میرے پاس تو یہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون ہے اس کے اندر تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر شامل کر دوں گی فلیور کے لیے نیشنل کے مسالے جو ہیں نا وہ بڑے اچھی خوشبو ہیں ان کی اور نیشنل والے بھی خوش ہو جائیں گے فری میں ان کی یہ مشہوری ہو رہی ہے تو یہ میں ڈال لیتا ہوں اپنے کھانوں کے اندر چکن کے اندر تھوڑا بہت مسالہ جو ہے نا میں شامل کر لیتی ہوں تاکہ ٹیسٹ جو ہے نا اچھا آ جائے کھانوں کا یہ دیکھیں مسالے کو ہم نے اس طرح سے چمچ لاتے ہوئے اچھے سے بھول لیں نا تاکہ ٹوماتر جو ہے نا ہمارے گل جائیں اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی چکن جو میں نے لیا تھا ایک پاؤں میری ماش کی دال تھی اور چکن تین پاؤں تھا میرے خیال میں یہ میں نے لے لیا تھا ایک ہی لو سے تھوڑا سا کامی تھا کیونکہ پلیٹ کے اندر ایسے نکالاو آتا تو اس میں سے میں نے نکال لیا تھا تو آپ کوئنٹیٹی کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنے بجٹ کے حساب سے کامی یا زیادہ کر سکتی ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اچھے سے ہم نے جو ہے نا چکن کو مسالے کے اندر بھون لینا تاکہ چکن کا جو ہے نا کچھا پندور ہو جائے فلیم ہم نے میڈیم سلو کار دینی ہے بہت زیادہ تیزنی آنچ رکھنی ہے ہم نے بہت زیادہ سلو بھی نہیں رکھنی میڈیم لو فلیم کے اوپر ہم نے گھڑکن میں نے اس کا بس ایسے ہی اوپر رکھ دیا تو میں اس فلیم کو تھوڑا سا کام کار دوں گی تو میں اس کو دس منٹ کے لیے جو ہے نا وہ کور کر کے بھون لوں گی تاکہ جو چکن کا کچھا پاننا ہے وہ دور ہو جائے دس منٹ ہو گیا میں اب دیکھیں میں نے چکن جو ہے نا اچھے سے مارا جو ہے نا مسالے کے اندر پاک گیا یہ دیکھیں ہافڈن ہو گیا یہ بھی فلڈن نہیں ہوا بھی دال اس کے اندر شامل کریں گے اور پھر اس کو اور پکائیں گے یہ دیکھیں مسالے کے ساتھ اس کا کلر جو ہے نا اچھے سے آ گیا چکن کا اب اس کے اندر جو میں نے دال کو دو کے بھی ہو کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دوں گی ماش کی اور ساتھ میں ڈال دوں گی اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال دوں گی اس کے اندر میں تاکہ دال جو ہے نا ماری اچھے سے گل جائے اور بڑا مارا لائٹس جو ہے نا وہ سالن جو ہے نا وہ تیار ہو جائے کیونکہ دال یہ زیادہ تھک بھی نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ آپ کی پتلی بھی نہیں ہونے چاہیے دیکھیں میں نے کتنا پانی ڈالایا آپ اسے ساپ سے آپ نے پانی ڈال دینا اس کے اندر اب میں اس کو کور کر دوں گی اور دس منٹ کے لیے میں اس کو ویٹ دلال ہوں گی یاد رکھئے گا ماش کی ڈال ذرا اچھی والی ہو ماش کی ڈال تو پھر جلدی کھل جاتی ہے لیکن اندروائز کبھی کبھی ڈال اگر اچھے سٹور سے نالی ہو تو پھر وہ اس کو ٹائم بھی لگ جاتا ہے اس کے اندر میں کسوری میتھی شامل کر دوں گی دس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھول لیا تھا گرم سالہ پاورڈر ڈال دیا اس کے اندر اور ساتھ میں شامل کر دیا تھا میں نے دنیا جو میں نے دو کے رکھا تھا ہم میں اس کو ڈی شاوٹ کروں گی کیونکہ دنیا کی وجہ سے نظر کچھ نہیں آرہا تھا پریشر کے اندر تو یہ دیکھیں ہماری دال جو اینے چکن اور ماش کی دال بڑے اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں روٹی کے ساتھ سرف کریں ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بڑے مزید کی ہماری جو ہے نا چکن اور دال بن کے ریڈی ہو گئی ہے کھانے کے لئے یہ دیکھیں اس کا لک چیک کریں کتنے خوبصورت اس کا لک آیا ہے اوپر آئل آئل آیا ہوا ہے بڑے اچھے سے ہماری جو ہے نا یہ دال بن گئی ہے دوبیر کو ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے نا گاجروں کو اچھے سے دو ہو کے تو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسٹیز میں کٹ لیا تھا اس طرح کیسے یہ دیکھیں اتنے اتنے پیسٹیز میں میں نے اس کو کٹ کر اچھے سے دو ہو کے میں اس کو کوکری کے اندر اس کو نکال لوں گی یہ دو کلو کے قریب میں نے گاجر لی ہے آپ کو اپنے حساب سے کوئنٹیٹی جو ہے نا وہ کامی زیادہ کر سکتی ہیں لیکن یہ میتھر آپ یہی رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور مزا آئے گا کوئی سردیاں آگئے ہیں تو سردیوں میں گاجر کا حلوہ گجریلہ یہ ساری سردیوں کی سوگات ہوتی ہے تو ہم لوگوں جب سے سردیاں شروع ہوئیں آج ہی بنانے لگے ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دی یہ کوکر میں میں نے ڈال دی ہیں ساری گاجریں اور ساتھ میں ڈال دی ہے ایک گلاس پانی اور اس کے اندر ڈال دوں گے یہ تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون آئل تو اس کوکر کو ہم بند کر دیں گے جب تک ہماری گاجریں جو ہیں اچھے سے گاجریں یہ میں نے چھ ساتھ لچیاں لے لی ہیں چھوٹی لچی جو ہے نا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی بلینڈر کی جو دبی ہوتی ہے چھوٹی والی اس کے اندر ساتھ میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون بھر کے چینی چینی کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے لچیوں کو تاکہ بیج جو ہے نا وہ مو میں نہ آئے چھل کے جو اچھے سے اس کے اندر بلینڈ ہو جائیں اب میں نے یہ سوجی لی ہے ایک پیالی چھوٹی پیالی سوجی لی ہے تو اس کو آئل کے اندر میں بھول لوں گی آپ لوگ سوجی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا جاتے لیکن ہمارے گھر میں ضرور سوجی ڈال جاتی ہے یہ دیکھیں گاجر ہماری اچھے سے گال گئی ہے اب اس کے اندر ہلکہ ہلکہ سا پانی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کو میشو کے ساتھ اچھے سے یہ میشر جو ہے نا اس کے ساتھ آپ نے اس کو میش کر لینا تو بازوں کو بھی اچھی خاصی جو ہے نا وہ ورزش ہو گئی آج ہلوہ بناتے بناتے میرا تو بازو درد کرنے لگ گیا پہلے اس کو گھوٹا لگایا نا اچھے سے گاجروں کو گلا کے میں نے تو اس کو اچھے سے میں نے پیس لیا ہے اس کے ساتھ میشر کے میش کر لیا تھا ساتھ ساتھ اس کا پانی بھی خوشک ہو رہا ہے اور اچھے سے آپ نے اس کو میش کر لینا اور ساتھ میں ہماری سوجی جو ہے نا وہ گن رہی ہے لائٹ سا اس کو آپ نے گولڈن کلر دے لینا ہے بس ایک پیالی میں نے سوجی لی ہے وہ اس کے اندر میں نے شامل کرنی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں شروع سے ہی جو ہے نا سوجی تھوڑی سی ڈالی جاتی ہے میری امی جب بھی بناتی تھی گاجروں کے حلوہ میں تھوڑی سی سوجی ڈالتی تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا تو کبھی کبھی آپ آج بناتی ہیں وہ ایسے ہی بنا لیتی ہیں لیکن میں جب بناتی ہوں تو مجھے سوجی والا تھوڑا زیادہ مزہ آتا ہے تو اس لئے میں سوجی تو شامل کر لیتی ہوں اب یہ اچھے سے جب گاجروں ماری ہیں نا مکس ہو گئی ہوئی ہیں اچھے سے میں نے اس کو میش کر لیا تھا یہ دو کپ میں نے بھر کے آئے لے لیا اس کے اندر اس کے اندر یہ ساری میننگ گاجر جو میں نے وہ شامل کر دی ہے اب اس کی بنائی ہوگی بڑی اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کار لینی ہے تاکہ ہماری گاجر جو ہے نا آئیل کے اندر اچھے سے بن جائے ادھر اس کا کام تھوڑا مشکل طلب ہے بنائی کر کر کے آپ کا بازو تھک جائے گا لیکن آپ کی چیز جو ہے نا اچھی بن کے جو ہے نا تیار ہوگی آپ نے چمچ لاتے ہوئے اس کو اچھے سے بھون لینا یہ جو علاچی میں نے پیسی تھی چینے کے ساتھ وہ میں اس میں شامل کر دوں گی بلکل اس چینے کے ساتھ پسکے ہی ہے علاچی اور کوئی بیج اور کچھ بھی نظر نہیں آرہا لیکن خوشبو بڑی اچھی اس کی آرہی ہے میں اس کو اچھے سے جو ہے نا میں نے بھون لینا اب تو یہ کافی اچھے سے جو ہے نا ہمارا جو ہلو ہے وہ تیار ہوگا اپنے تقریبا اس کو آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہو گیا آپ نے اس کو بھون لیا آدھا گھنٹہ چلے زیادہ ہو جائے گا لیکن بندرہ سے بیس منٹ تو لگی جائیں گے آپ کو بھوننے میں اب بندرہ بیس منٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر یہ سجی شامل کر دوں گی جو میں نے بھون کے رکھی ہوئی تھی پہلے سے اس کے اندر وہ ڈال دوں گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنائیں کروں گی ساتھ ہی ساتھ ڈال دوں گی ایک پیالی چینی کی بھرکے آپ اپنے ٹیسٹ کے سابتے شوگر جو ہے نا وہ کامیزہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر کم مٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر کم چینی شامل کریں لیکن اگر آپ صحیح چینی کے شکین ہیں تو پھر اس کے برابر جو ہے نا اس کی چینی شامل کریں آپ تو آپ ساتھ چیک کر سکتی ہیں اگر کم یا زیادہ لگے تو آپ اس کے اندر اوٹ شامل کر سکتی ہیں اچھے سے میں نے اس کو جو ہے نا وہ بھون لینا تاکہ سوجی جو ہم نے اس کے اندر شامل کی ہے بنی ہوئی وہ جو ہے نا پک جائے ہلوے کے اندر جیمے پانی کے اندر اچھے سے جو ہے نا وہ بھون جائے یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا بڑا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہمیں اس کو اس پلیٹر کے اندر نکال لوں گی اور پھر گانش کر لیں گے اس کو کھوئے کے ساتھ اور پستہ بضام بریق کیا ہوئے ہیں جو میں نے اور انڈے جو بائل کر کے میں نے انڈا رکھا ہے اس کے ساتھ میں اس کو گانش کال لوں گی شامل کو ہمیں سے بات ہو رہی تھی دنوں نے بتایا کہ دوپیار کا وہ سبزی لینے گئے تو ان کے وہ راستے میں گر گئے ہیں پاؤں سلپ ہو گیا تو اس وجہ سے ان کے ہینڈ پہ اور گھٹنے کے اوپر تھوڑی سی چوٹلا گئی ہے تو آپ سب دعا کریں میری ہمیں کو جلدی سے آرام مائل جائے کیونکہ سردیاں ہیں تو سردیاں میں تو چوٹ کا بڑے زیادہ درد بھی ہوتا ہے اپنی وزن پہ وہ گری ہیں تو کافی زیادہ تکلیف میں تھی شام کو تو ہم لوگ بھی بڑا پریشان ہو گئیں تھی دونوں بہنیں کہ امی باپا بھی کالی واپس آئی ہیں بڑا پریشان تھے ہم لوگ کہ اب میری کے چوٹلا گئی ہے تو پھر اتنی دور روز جایا بھی نہیں جاتا کیونکہ شاپن گیارہ کا بھی بڑا زیادہ کام پڑھا ہوا ہے خیر سائمہ کو ہم نے کہا تھا کہ امی کا اب خیار رکھنا اس نے ڈاکٹر کو بلوایا تھا اور ہینڈ پہ پٹی ام وغیرہ کر دی تھی ہینڈ کی اوپر جو ہیں نا رگڑے لگیں ہیں ان کے تو اس کے وجہ سے تھوڑا دردرد ہو رہا تھا ان کو نماز بھی انہوں نے پانچ وقت کی پڑھنی ہوتی ہے تو کارنلی سب دعا کریں کہ میری امی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں وہ شادی کی مصروفیات میں بڑی دوڑیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں سارے کام دیکھ رہی ہیں وہ اللہ پاک ان کو صحت دے داندرستی دے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے آمین جزاک اللہ یہ حلوہ میرا بڑے اچھے سے ریڈی ہو گیا آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میں نے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ اللہ حافظ